دنیا نیوز اور مذاکرات کو دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور عید مبارک احال چالیں آپ لوگوں کے خیریت سے ہیں ماشاء اللہ آپ ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ ایڈے ذہین آدمی ہیں کل میں ان کی گھر گیا میں نے کہا میں نے ساٹھ ہزار روپے کا لیلہ لیا ہے میں نے کہا میں نے مبارک ہو میں نے آٹھ ہزار روپے کے شاہ پر لیا ہے سارے دوستوں ہی بیٹھے گلنگ رہنے یار ایڈے میرا ڈیڑھ لاکھر بیا خرچہ ہویا کوئی کہنڈا جی میرا سوال لاکھر بیا خرچہ ہویا یہ کہنڈا جی ایڈے میں انہوں ترطانی کی لوگ گوش ہویا سار دوست آپ بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجتے ہیں لوگوں کو ہاں ظاہر ہے کوئی اگر دے جائے تو پھر اس کے بدلے میں جتنا وہ دے کے جائے اس میں سے آدھا ان کو واپس بھیجتے ہیں اور آپ نے اپنی ظلفوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہوئے یہ سر میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اگلی فلموں میں ہیرو آؤں آپ کی جواب لکھ رہے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں لکھنا کتنے بھی اس وقت سپر ہیٹ ہیرو جا رہے ہیں پوری دنیا میں انگلیش فلموں میں اردو فلموں میں وہ میری کوپی کر رہے ہیں سر لو بھاسا بھائی یہ ہیرو ہیں سچی مچھی ہیرو وہ کہنے نہیں اوہ ہیرو اچالے آئے ہیرو آپ خود ہی خلاپ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں گلدہ مزہ لے رہے ہیں اپنی گلدہ کھرنے تھا مزہ نہیں لے سکتا تو گلدہ مزہ کی لے یہ تے بھرکی موچ پاہے تے بھرکی تنگ پہ جاندی میں کت در نو جاواں بھرکی تنگ پہ جاندی میں اپنی گلدہ مزہ کی لے ایک مزہ کی تودکے کھاندہ سر تانو میری یہ خرا کھاندہ نہیں پتا سوی روٹ کے چار گلو دودھ پیل دیو نہیں میں چھو دو بری تاں گھڑ بھو گئے بہت سے بھائی پایا بادام کھانا میں پایا بادام دے وچوں ایک گری جڑی نظران تو گری بڑی بری بات ہے آپ کو پتہ زیادہ بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بادام ختم ہو جاتے ہیں ہم ہمیں آج کے مہمانوں کو بلاتے ہیں خاص طور پر ہمارے لئے کراچی تشریف لائے میں اور بہت عرصیز لوگ ہمیں لکھ رہے تھے کہ ان کو بلائیں اپنے شو میں ان کو بلائیں لیکن یہ صاحب ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتے تھے لیکن آئی تنگ یہ عید کا موقع تھا جس کے اوپر ہم کامیاب ہوئے ہیں ایک زبردست ٹیلیویجن ہوسٹ ایک زبردست اسلامیک سکولر اور سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور اب پھر سے ایک بار نیشنل اسیمبلی کا رخ کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہمیں بڑی ہی تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپوزیشن کے اوپر آپ سب کی تعلیوں میں مسٹر اور میسز ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین بیلکم تدھر شو سر بڑی مہربانی جناب آم کھالی آپ نے اگر نہیں کھائیں تو کھلا دوں سر آپ کی بڑی مہربانی جب سے یہ شو شروع ہوا ایسر میری دلی تمنہ تھی کہ آپ کا انتظار تھا کہ آپ کبھی آئیں اور آپ آج میری وہ تمنہ بڑی مہربانی آپ کی اور دنیا کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بول رہے تھے آپ کہ میں ہاتھ نہیں لگا کمی بلائے نہیں لے یہ نہ کرے آپ ہم بڑے ایسر سے بلائے ہیں آپ ہمارے ہاتھ نہیں آتے تھے لیکن ہر مہمان سے میرے بارے میں پوچھا آج آپ سے ہر مہمان کے بارے میں پوچھیں گے ہاں چونکہ آپ نے اتنا عرصے ہمارے ساتھ کیا ہے تو آج آپ بکتی ہیں جا ضرور بلکل میں بلکل تیار ہوں سی اس کے لیے ویسے میں نے اس لیے ہی ان کو سیفٹی کے لیے ساتھ بلایا ہے کہ قدر بہتر حال ہوگا نہیں نہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اچھا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا آپ کی لوگوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بڑی صلائیتیں دیئیں آپ کے لیے بہتر ہوگا لومان اجاز صاحب کے بعد لگتا تھا کہ شاید بھی پروگرام نہیں اٹھ سکے گا لیکن کمال کر دیا مجھے دیکھے گئے تھے وہ دو تی نصیحت ہیں اسی کو فالو کر کے نہیں مگر آپ ماشاءاللہ مزاق اپنی جگہ پہ لیکن جس طرح آپ کام کر رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں میں آپ کو بہت بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں ایک شیر میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری یہ انتظار نہ ٹھہرا کوئی بلا ٹھہری کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری یہ ٹیکس ویکس کی دلداریاں نہ پوچھ میان یہ چار دن کی نہیں مستقل وابا ٹھہری جے کرموی انکر اندہ پھر میں خوب سیاست کردہ جے کرموی انکر اندہ پھر میں خوب سیاست کردہ تبدیلی دے میں نعرے لاندہ ملک دا کوئی بھی کام نہ کردہ ان کا خصور نہیں ہے گنجے ایسی باتیں کرتا اور خاص رہا پیٹی اے کیلئے شہر ہے دار صاحب آپ کی نظر ہے مہربانی کہ مر مر کے پہنچے ہیں مر بھر کیا میرے کوڑنے گلنہ دو آپنا کریاں میرا ہو کسی جاتے دربار جاوی اپنی کھاوی تو میری لے آوی اچھا ہے دا مدل لنگر کراچی دا کھ پہنچ دا ڈاکس صاحب کو دا سمجھا گی آپ کو میں سمجھائی انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی ذرا کم سمجھائی یہ تو بہتر ہوا ویسے you understand پنجابی جی تھوڑی تھوڑی جسٹ وفٹ آپ کو آ جاتی ہے اس پورے سیٹ پر آپ کو بکرہ کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں اور دو دو دیکھ رہے ہیں نہیں وہ آلا ہی نہیں دیکھ رہا یہ دیکھ رہا ہے یہ بکرہ غالب ان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اینلون لی کا ہمیں دارے کی بکرہ بکرہ بڑھے ہیں مرکس صاحب اس بار کیسی رہی اید آپ کی ماشاءاللہ ہم نے بھی بکرہ ہی کیا ویسے حقیقی بکرے کرنے کیسے لگے اس بار پچھلے تین مہینے سے آپ لوگ سیاسی بکرے کیے جا رہے ہیں ہاں نہیں صحیح فرما رہے ہیں لیکن حقیقی بکرے بہت اچھے لگے اور مہنگے بھی ہو گئے پچاس ہزار تک میں مل رہا تھا ویسے اس بار مہنگائی کی اید لگ رہی ہے دیکھیں مہنگائی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن گھبرانہ نہیں ہے درہ ساب ہی نہیں ہے میں تو نہیں گھبراتا ہوں نہیں تو ہمیں گھبرات ہو رہی ہو تم سے آپ کو گھبرات اگر ہو رہی ہے تو اس کا بھی بڑا اچھا ایک علاج ہے کہ شرم وحشت ججگ پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی میں ایک چیز سوچتا ہوں ماشاءاللہ ایک خزانہ ہے ان کے پاس یہ شیر و شائری کا اور قصے کا اور ہر چیز کا پچھلے دس بارہ سال میں ہم نے دیکھا ہے آپ کو مشکل پیش آتی ہے کبھی کبھی کوئی ایسا موقع تھا جہاں پہ آپ ان کو چپ کرا لیتی ہوں نہیں چپ نہیں کراتی میں تو سن کے خوش ہو رہی ہوں میں ان کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہوں مگر کئی بار راکس نے بھی کہ چپ میں ہزار سکھ ہیں نہیں وہ والی چپ نہیں وہ اس وقت میں نے سیاست میں چپ اختیار کی گئے یہ وہ والی چپ یہ وہ والی چپ ہے مگر ویسے ہی کبھی نہیں آپ کوئی ہوا کیونکہ ایسی آپ نے بات کر جئے کہ راکس نے بھی کہا کہ اچھا میں چپ پی بس رہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا سایادار گھنہ درخت ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں آپ چلتے چل جاتے ہیں یہ میرے نام کا مطلب ہے اس لئے جب آپ چھاؤں میں چلتے چل جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کہی جائے کہ کیوں کہی مگر راکس سب کوئی تو ایسا موقع آتا ہوگا کہ جہاں پہ کہیں میں آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی نہیں مطلب واقعی ایسا ہوتا نہیں ہے ہاں صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کے سامنے سترہ بولنا ہے لیکن واقعی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کبھی کو بولا ہوں کہ آپ کیوں آپ سٹاپ نہیں ہے کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا ایسا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوتا 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 ہے ہی ہی سپونٹینیونس لیکن آپ کو بتاؤں آج میں سپرگرام میں آکر بہت خوش ہوں میری بھی خواہش تھی کہ میں آتا ہوں تو سر آپ میں پہلے آپ کیوں نہ ملے مجھے بتاؤں آپ نے بہت اکسا لائٹر نوٹ پہ کرتے ہیں آپ کا مزاق اڑانا نہیں ہوتا مزاق کرنا ہوتا ہے سر آپ کی نظر کھر ہے پھر سے کہ میں اردو میں اردو میں پنجابی میں کون سا آپ پنجابی میں کس نے آپ کون سا اسمان گرگیا سے بیچے یہ کیا بات disability پنجابی بھول گئے ایک دم کیا تو سنیہ بیٹا نکربانی ان کو اصل مردہ جو آگیا ہے جی کہ میں چھت پر چڑھ کے اتر گیا آپ چھت پر چڑھ کی سکتے ہیں یہ اصل میں بات ہے کہ میں چھت پر چڑھ کے اتر گیا کیا میں چھت پر بھی چڑھ سپتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں چھت پر چڑھ کے اتر کن کیا تھا چھت پر صرف چھین کر لیتے ہی پکھا چلدہ ہوا دندہ باندکار دنہین دندہ اگر انہوں نے تعریف کر ہی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہی پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کچھ تو یار مطلب اچھا ہے پنجابی کا شیر سنا دیتے ہیں ابھی تو سنا ہے چاہے بجلی یوندی یا کرچے کیا آپ شیر سنا دیتے ہیں تیر مار تیر مار تیر مار تیر مار تیر مار سمجھ بڑے ہیں چلو ادرو کار لینے ہیں شیر نکال چو کہیں سے کیا سمجھ بڑے ہیں یہ بہتر ہے شریف لگ رہے بجلی یوندی یا بجلی جاندی یا بابانی یا ٹرانس فرم چے نقصے